تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا اگر ہم نے بھارت کی بالا دستی تسلیم کر دے گی بھارت کا پہلا پلین تو یہ تھا کہ پاکستان کو چار عصوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ عجید دوبل نے اس کو چھوپایا تو نہیں اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول تو بلیک لسٹ میں جائے ورنہ گریز لسٹ میں جائے ایک قیزم کی بلیک میلنگ ہے آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زدہ ہو کر اپنے سٹیٹیجی بنائیں گے آپ نے کیا نہیں اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے اور یہ فلسطین پہ دیکھئے نا رد عمل دنیا میں شروع ہو گیا نا اور یہ رد عمل ہوتے ہوتے اسرائیل کے خلاف بہت کچھ ہوگا آپ کشمیر پہ خاموش ہوگئے آپ نے مسئلہ اختیار کی آپ نے کوئی ڈیلیگیشن دنیا میں نہیں بھیجے آپ نے دنیا کے انٹرلیکشنز کو دنیا کے میڈیاز کو دنیا کے تینک ٹینکس کو کوئی بریفنگز نہیں دیں آپ نے کشمیر کا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ دنیا کے پاس جاتے تو آج آپ کے بات سنی جاتی لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں وہ تو کہتے ہیں اپنے موقف پہ ہم قائم ہیں کشمیر کو لے کر نہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب یہ تو بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پانچ اگست انیس سو بیچ سو انیس کی پوزیشن بہال نہیں کی جائے گی تو مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن اب ان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی وہ کہتے ہیں روڈ میپ دے دیں اس کا روڈ میپ اگر دے دیں چلیے نسبتاً پھر بھی بہتر ہے ان کا موقف روڈ میپ اگر دے دیں کہ پانچ اگست بیچ سو انیس کی پوزیشن بہال کریں گے تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور پھر یہ کہ یہ دو محضب ملکوں کے سے خوفزدہ ہو گئے اوہ بھائی یہ تئیس کروڑ کا ملک ہے اس کے پاس دنیا کا بیسٹ ایٹمی پروگرام ہے اس کے پاس دنیا کے بہترین مزائل اس کے پاس وہ فوج ہے جس میں سے ایک آدمی دس دس بیس بیس پہ بھاری ہے انہوں نے دس لاکھ آرمی انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں بے شمار قربانی ہیں دیں ہر چیز کو آپ بھول جائیں گے لدر انداز کر دیں گے کوئی تماشا ہے کوئی مزاک ہے آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر یہی روش رہی اگر یہی روش رہی تو مقبوضہ کشمیر چین کے ساتھ جائے گا پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا اس لیے کہ چینیوں نے تو ان کی پریکٹیکل ہی مدد کی پاکستان کی بھی مدد کی اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بڑھ رہے ہیں جب چین امریکی چلے جائیں گے اور وہاں بمباری خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی اور لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر کیا اس وقت ہم بحث لکھ رہیں گے ابھی بحث لکھ رہیں دیکھئے امریکہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم لڑائی نہیں چاہتے تصادم نہیں چاہتے جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے تصادم تلقی نہیں چاہتے لیکن آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینی ہے چین کو ترجیح دینی ہے چین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آپ کو روس کی امدردیاں بھی حاصل ہو آپ کو ایران کی امدردیاں بھی حاصل ہو آپ اپنا مظلہ اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری قوم کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں وہ دیکھیں جنرل نروانے نے کہا پہلی دفعہ یہ بڑی تعریف کی پاکستان کی مگر وہ ایجنڈہ تو ان کا وہی ہے نا کہ جی سیز فائر ہے اور جنرل اس پہ عمل ہو رہا ہے اور بڑا عمل ہو گیا ہے بس ساتھ ہی یہ کہا پہلے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان بمباری کرتا ہے پاکستان کیسے بمباری کر سکتا ہے گولہ باری کیسے کر سکتا ہے ادھر تو مسلمان بستے ہیں ہم تو اس معاملے میں بے بس ہیں گولہ باری کرتا ہے اور اس کے پردے میں دہری خاردار تار لگی ہوئی ہے اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کے پردے میں وہ جاتے ہیں اپنا عشقریت پسند جاتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہے لیکن یہ کہ چالیس سال کے بے اعتمادی اس کو دور کیا جائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری گود میں بیٹھیں علاقے میں ہماری ہیجمنی تسلیم کریں اگر ہم نے ان کی ہیجمنی تسلیم کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا یہ ہی انڈیا نہیں کہہ رہا یہ ہی امریکہ کہہ رہا یہ ہی ایک لحاظ سے یورپی یونین کہہ رہی یہ ہی ایک لحاظ سے برطانیہ کہہ رہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا اگر ہم نے بھارت کی بالہ دستی تسلیم کر دے گئے بھارت کا پہلا پلین تو یہ تھا کہ پاکستان کو چار عصوں میں تقسیم کر دیا جائے وہ عجید دوبل نے اس کو چھپایا تو نہیں وہ تو اس کی تقریر دکھائی جاتی رہی وہ تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں تقریب کاری کون کرتا ہے ابھی نندن کہاں سے پکڑا گیا تھا بلکل ایران کی سرزمین بھی استعمال کرتا رہے افغانستان کی بھی کرتا رہے اچھا وہ آج آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پھر وہ کچھ اپنا یورینیم پکڑی گئی ہے چھے کلو گرام حرون صاحب چھبیس لاکھ ڈالر سے زیادہ کی قیبت ہے تیسرا واقعہ ہے یہ تیسرا واقعہ ہے چند سال میں کتنی قیمت ہے چھبیس لاکھ ڈالر سے زیادہ کی قیبت ہے اچھا یہ دیکھئے دنیا کا کوئی کوئی ملک اتنا غیرزماندار نہیں ہو سکتا کہیں کوئی واقعہ نہیں ہے پاکستان کے بارے میں کہتے تھے دہشت گردوں کے لئے صحیح ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور پلاں ہو جائے گا لیکن واقعات انڈیا میں ہو رہے ہیں اس پہ کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا شہر مچ جاتا یہ عجیب دنیا ہے یہ طاقت کی دنیا ہے کیونکہ یہ ایورپی یونین ان کے ساتھ ہے ان کی انویسٹویٹ ہے امریکہ کی ہے چونکہ چین کے ساتھ تصادم ہے علاقے میں اس کے غلوے سے وہ خوف زدہ ہیں وہ ایران میں انویسٹویٹ کر رہا ہے بھٹان میں کر رہا ہے چٹاگان کی بندرگاہ میں وہ بیٹھا ہوئے ہیں پاکستان میں کر رہا ہے اس لئے پاکستان میں تو ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آج سینن بی بی سی نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ انڈیپنڈنٹ ٹیلی گراف لندن ٹائمز نے آسمان سر پہ اٹھا ہوا ہوتا بی بی سی ویسے یہ جو واقعات ہوئے ہیں میں اس پہ زیادہ نہیں تفسر کرنے شاہتا کہ وہ جو یہاں وہ جو واقعات ہوئے ہیں کچھ صحافت میں تو اس پہ بی بی سی نے کیسی کمپین پاکستان کے خلاف چلا رکھی ہے مگر انڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دو چاہ ایک آتھ منٹ کی سٹوری ہوگی اور اس میں بھی تأثیر یہ دیا جائے گا کہ انڈیا حکومت کے کوئی قصور نہیں ایک یہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل کے آرڈر کینسل ہوگا ایک ترسیلات زربار سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں انہیں کچھ انسینٹیو بھی دیئے گئے انہوں نے پیسے بھیجے اس کی وجہ سے کچھ اور عمل بھی بہرحال پاکستان میں کرونا اس طرح نہیں پہلا ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی حالت کیا ہے جب اتنی مہنگائی بڑی ہے جب عام آدمی کو یعنی ریلیف نہیں ملے گی وہ سب کا سانس نہیں لے گا جابز کریئٹر نہیں ہوں گی اب خدا خدا کر کے کچھ صورت رہے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے اس میں تو اپوزیشن جو یا عمران خان سے بغض رکھنے والے دانشور جو فلسفہ تراش رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں مگر عام آدمی کی حالت صدر نہیں رہی ہے اب جہاں تک سپریم کورڈ کے تفسر کا تعلق ہے کہ کرز لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں تو کیا آج سے کرز لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے سپریم کورڈ نے تو برسہ سال آ سال بیٹھ گئے کہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ کرزوں کے ادائیگی میں چلا جاتا تھا یا زیادہ زیادہ ہے کہ اس سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھی آپ کے ڈیفنس تک کے لیے تو آپ کو کرز لینا پڑتا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے چار کروڑہ اکاؤنٹ ہیں اور اس میں صرف ایک کروڑ ریجیسٹر ہیں ایف بی آر کے پاس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور ساڑھے تین لاکھ کمرشل کنکشن ہیں بجلی کے اور اس میں صرف چاریس ہزار اس کے پاس ہیں ایف بی آر کے پاس ریجیسٹر ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہزاروں آدمی ہیں جو چینی کا ٹھیکے دار انہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے بروکر کہنا چاہیے جو چینی جو ہیں وہ تھوک میں خریدتے ہیں ہیں پھر دوسری سطح پر چھوٹے ٹھیکے دار ہیں ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے بھی آر کے پاس